بسم اللہ الرحمن الرحیم بارویں کا چاند آیا بارویں کا چاند آیا بارویں کا چاند آیا پارٹ اٹس حضور کی تلاش ایک دفعہ حلیمہ حضور علیہ السلام کو چھوڑ کر آب زمزم پینے گئی واپس آئی تو حضور کو وہاں نہ پایا تلاش کرتے کرتے آجیز آگئی واپس کعبہ میں گئی تمام بوت حضور کا نام مبارک سنتے ہی سجدے میں گر گئے حلیمہ حضور کو تلاش کر رہی تھی دیکھ آواز آئی غم مخمور یا وہ نہ گردو نہ تو بلکہ عالم یا گردو اندر او حلیمہ کائنات اس میں گم ہو سکتی ہے مگر وہ گم نہیں ہو سکتا حلیمہ کائنات اس میں گم ہو سکتی ہے غم نہیں ہو سکتا پنجابی کے ایک شیر نے حلیمہ کی شان میں ایک شیر لکھا لکھتا ہے دیکھو دائی حلیمہ دے بھاگ جاگے نبی پاک نو گود اٹھاگے ندی اے جس دی پیران دی خاک نوہ نبی ترشاں اوہدیاں بسیاں لبا ٹکا وندی حجرہ آسوت کا نصب کرنا وقت گزرتا گیا اہل مکہ حجرہ آسوت کو نصب کرنے لگے تو یہ جھگڑا شدید اختیار کر چکا تھا کہ کون نصب کرے دیر تک جھگڑا ہوتا رہا آخر یہ فیصلہ کیا گیا کہ میرے ساتھ پڑھنا سیکھئے کہ صبح کے وقت جو سب سے پہلے کعبت اللہ میں آئے وہی نصب کرے چنانچہ صبح ہوئی تو سب سے پہلے کعبت اللہ شریف میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے فیصلہ کے مطابق پتھر حضیروں کو رکھنا تھا مگر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا شاندار فیصلہ فرمایا تمام اہل مکہ کے خاندان کے سربراہوں کو بلایا اور ایک چادر بچھائی اور اس پر پتھر کو رکھ دیا اور سب کو فرمایا کہ ایک ایک کونہ پکڑو یوں ہی کیا گیا اور حضور علیہ السلام نے پتھر اپنے ہاتھ سے نصب فرمایا سید عالم کے اس فیصلے سے تمام کعبہ تمام قبائل خوش ہو گئے اور آپ کی ذہانت کی بے پناہ داد دینے لگے اور یوں ایک بہت بڑا خون خرابہ رک گیا موسیقی موسیقی موسیقی